اسلام علیکم تو آپ نے اب تک میرا وائس ریکارڈنگ سیمپل سٹارٹ میں چیک کر لیا ہوگا تو اگر آپ کو سنائی دیا ہے تو اس کا مطلب آپ کے فون میں ڈوال سٹیریو سپیکرز ہیں یا آپ نے ہیڈ فون یا ائر فون کنیکٹ کیے ہوئے تھے اور اگر آپ کو وہ نہیں سنائی دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فون میں مونو سپیکر ہیں اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ میں نے کس طرح سے اس سے ایر اٹ کیا تھا اور ایکشلی یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کوئی بھی آڈیو ایڈٹنگ سافٹویر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ آڈیسٹی یوز کرنا چاہے تو آپ وہ کر لیں اور اگر آپ کی پاس اڈابی آڈیشن ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس ٹائم میرے پاس اڈابی آڈیشن ہے تو اسے میں نے ہاں پہ بیکگراؤنڈ میں اوپن کر لیا ہے اب آپ نے اپنے فون سے ایک وائس سیمپل ریکارڈ کرنا ہے اور اسے اس پروگرام کے اندر لوڈ کرنا ہے تو اس ٹائم میرے پاس پہلا سیمپل ہے یہ میں ریل می 3 کا یوز کر رہا ہوں اب یہاں پہ میں نے دو سیمپل کیوں لیے اس کی بھی آپ کو ویڈیو میں سمجھا جائے گی تو آپ کائنٹلی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تو اس ٹائم اگر میں اس سیمپل کو یہاں سے ڈریک کرتا ہوں اور اس کے بعد آڈیشن میں ڈراب کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ فائل آ چکی ہے اب کیونکہ ریل می 3 کے اندر سنگل مائکرو فون ہے تو اس لیے اس کے اندر آڈی ہمارے پاس ایک ہی ڈائریکشن سے ریکارڈ ہوتا ہے اس لیے جتنا میرے پاس لیفٹ کے اندر آڈی ہے سیم ویسا ہی میرے پاس رائٹ میں ہے اگر آپ کے فون میں ڈول مائک ہیں جیسے کہ نائس کینسلیشن کے لیے بہت سے فونز میں ہوتے ہیں تو تب آپ کے پاس کیس نہیں ہوگا اس لیے میں نے ایک دوسری آڈیو فائل بھی رکھی ہے جو کہ میں آپ کو بعد میں آکے جا کے سمجھاؤں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس دونوں سیملر ویو فارم ہیں یہ لیفٹ کے لیے ہے اور یہ رائٹ کے لیے اب میں نے کیا کیا میں نے سپوز لیفٹ کو یہاں پہ ٹرن آف کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو رائٹ کو بھی کر سکتے ہیں اب ایک میں نے لیئر کو ٹرن آف کر دیا ہے اور دوسری لیئر کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں سلیکٹ آل کرنے کے لیے میں آپ پہ کنٹرول اے پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ رائٹ سائیڈ کی جو آڈیو لیئر ہے سلیکٹ ہو گئی ہے یہ کرنے کے بعد سمپلی آپ یہاں پہ ایفیکٹس میں جائیں اور یہاں جانے کے بعد آپ اسے انورٹ کر سکتے ہیں اب جب آپ انورٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وے فارم جو ہے یہ ڈاؤن کی طرف آ گیا ہے تو جو ویلیو پوزیٹیو تھی وہ نیگٹیو ہو گئی ہے اور اسی رائے سے آپ سمجھ لیں جو نیگٹیو تھی وہ پوزیٹیو ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کچھ اس طرح سے تھا اور اب یہ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پہ جو آپ کی ویلیوز ہیں وہ ویسی ہیں جس طرح سے نارمل آپ نے ریکارڈ کی نہیں اور جو رائٹ سائیڈ پہ آپ کا آڈیو ہے وہ اس کے بالکل ہی انورس میں ہے تو اگر آپ پلس ون اور مائنس ون کریں تو اس کانس زیرو آتا ہے اسی راہ سے پلس فائیو مائنس فائیو وہ بھی ایکول ٹو زیرو تو اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہے اب میں اس کا اگر اسٹارڈ پارا پارٹ یہاں سے ڈریم کر دوں تو اب میں اگر اس آڈیو فائل کو پلے کروں تو یہ آپ کو تب ہی سنائی دے گی یا تو اگر آپ نے ائر فون کنیکٹ کی ہوئے ہیں یا آپ کے پاس فون میں ڈیول سٹیریو سپیکر سے ہیں تو اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ فائل میں نے کس طرح جنریٹ کی دی اب میں اگر یہاں پہ دوسری فائل کو امپورٹ کروں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنر نائن لائٹ کی جو میرے پاس فائل ہے اس کے اندر آپ کو ویفارم ڈیفرنٹ شو ہوگا یہاں پہ جو لیفٹ سائیڈ کا ویفارم ہے اس میں ساؤنڈ ریک کافی اچھا آ رہا ہے اور رائٹ والی سائیڈ پہ بہت ہی کم ہے اب اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس فون کے اندر ڈیول مائکرو فون ہے ایک مائکرو فون اس کا ایک ڈائریکشن سے ریکارڈ کرتا ہے اور دوسرا دوسری ڈائریکشن سے تو اس طرح سے جس سائیڈ سے میں بول رہا تھا وہاں پہ آواز زیادہ ریکارڈ ہوئی ہے اور دوسری سائیڈ پہ کم اب اس سیچویشن میں کیونکہ آپ کو دونوں ٹریک کے اوپر سیم آرڈیو چاہیے تو اس کے لیے آپ یہ کریں جہاں پہ آپ کا آرڈیو کم ہے آپ اس ٹریک کو پہلے آف کرنے اور جہاں پہ آرڈیو آپ کا صحیح ہے اسے سیلیکٹ کر کے آپ یہاں سے کاپی کرنے سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ کنٹرول اے پریس کریں اور کاپی کرنے کے لیے کنٹرول سی پیسٹ کرنے کے لیے آپ سیمپلی کنٹرول وی پریس کریں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لیفٹ اور رائٹ ریک دونوں ہی سیم ہیں تو اب یہ سیم وہی سیچویشن ہو گئی ہے جس طرح سے پہلے ریل می 3 کی فائل میں تھا تو اب یہاں پہ اگر آپ اسے ریورس کرنا چاہتے ہیں تو میں پھر یہاں پہ وہی سیم کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے لیفٹ ریک کو آف کر دیا ہے رائٹ ریک کو کمپلیٹی سیلیکٹ اور اس کے بعد ایفیکٹ میں جانے کے بعد میں اسے ہاں پہ انورٹ کر رہا ہوں اور اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پھر ویسے ہی فائل جنریٹ ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ آڈیو فائل شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسی کو کوئی سیکرٹ میسج دینا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے انہیں وہ بھی دے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ہینکیو